سیکنڈ یونٹ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جیوہ ہیڈرالوجی اس میں فورٹین مارکس ہوتے ہیں فورٹین مارکس ہوتی امبارڈن یونٹ ہے یہ سو یہ برانچ جیوہ ہیڈرالوجی میں جو ہم نے پہلے کلاس لیے تھے آف لائن سکول میں تو وہاں پر ہم نے برانچ پڑھے تھے جیوہ ہیڈرالوجی جس میں کہ ہم گراؤنڈ وارٹ کی اکرینس مومنٹ فلو ایک وی فرز کے بارے میں پڑھتے ہیں سو واتز گراؤنڈ وارٹر پہلے ہم یہ دیکھیں گے گراؤنڈ وارٹر جس کو ہم انڈر گراؤنڈ وارٹر بھی کہتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اور کیسے وجود میں آتا ہے ڈیفنیشن بتانے سے پہلے میں آپ کو پہلے ہائیڈرالوجی سائیکل کے بارے میں کچھ بتاؤں گا اکے سو لیٹس سی دس اگر فرسٹ جو کہ ہائیڈرالوجی سائیکل یہاں پر میں دکھانے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ آپ نے سیونٹ اور نیچے کلاسز ہیں لوگر کلاسز آپ نے وہاں پر پڑھا ہو گئے ہائیڈرالوجی سائیکل hear that it is actually a circular覺得 it tells about this circulation of water circulation of global water okay starting from the evaporation from the sea evaporation of water from seas okay due to solar radiation then condensation cooling formation of these clouds okay then condensation cooling in پھر وہی اپریج میں سنو اکملیٹ ہو کر گلیشر بناتی ہے آئیس بناتی ہے گلیشل آئیس بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بڑے گلیشر بنتے ہیں کچھ جو ہے واتر جو ہے فلو کرتا ہے سر فیس پر جس کو ہم سر فیس رن آف کہتے ہیں جب رین ہوتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے چینلز پھر وہی چینلز سٹریمز اور ریورز بناتے ہیں اور پھر وہ سی کے ابھی سی بیسن میں تک پہنچ جاتا ہے جو ہی پریسپیٹیشن ہوتی ہے چاہے وہ ڈیریکٹ رین فال کی صورت میں ہو یا سنو فال کی صورت میں ہو کولڈر اور اپر ریجنز میں اپر ریجنز میں ہائی مانٹین ریجنز میں سر فیس رن آف تو ٹھیک ہے سر فیس کے اوپر فلو کرتا ہے واتر جو بھی جب بھی رین فال ہوتی ہے اور جو گلیشر جو لاکڈ آف واتر ہے نفارم آف آئیس ہوگی وہ بھی پھر میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب سمر آتا ہے پھر وہ بھی فلو کرتا ہے اور سٹریمز اور چینلز اور ریورز تک یہ پہنچ جاتا ہے آلٹی میٹی وہ سمدر تک پہنچ جاتا ہے فلو کرتا ہے تو جو بھی ٹوٹل سر فیس پر یہ جو فلو کرتا ہے واتر اوکے اس کو ہم سر فیس رن آف کہتے ہیں اوکے اسی سر فیس رن آف کا جو ٹوٹل سر فیس رن آف ہے جو سر فیس پر ایک ڈیفرنٹ جائے پھر وہ پانڈز میں ہے یا لیکس میں بھی جمع ہوتا ہے اوکے اس میں پھر اگین ایواپریشن ہو جاتی ہے ٹرانسپاریشن پلانٹ سے ہو جاتے ہیں جس کو ایواپور ٹرانسپاریشن کہتے ہیں پھر اگین ویپورز بنتے ہیں ایواپریشن پروسس اوکر یہ سائیکلک پروسس سائیکل کہتے ہیں سرکولیشن مومنٹ آف وارٹر فرام وان کمپوننٹ آف ہائیرو لوجیکل سائیکل تو ادر کمپوننٹ ریچن کمپلیٹ میری سائیکل یہاں پر کیا ہوتا ہے جو میں کہنے کی کوش کر رہا ہوں سمجھانے کی کوش کر رہا ہوں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر جو بھی رین فال ہوتا ہے یا جو بھی پرسپٹیشن ہوتی ہے وہ سب کا سب جو ہے سر فیس پر فلو نہیں کرتا ہے سر فیس رن اپ کا یا پارٹ آف پریسپٹیشن جو کی گراؤنڈ پر تک پہنچ جاتی ہے پارٹ آف دیٹ پریسپٹیشن دیٹ میلٹ وارٹر ایس ولائز دیٹ رین فال اس میں سے کچھ جو ہے گراؤنڈ سر فیس پر ابزارب ہو جاتا ہے سنک یا سوک ہو جاتا ہے گراؤنڈ سر فیس پر اوکے دین ورٹیکل مومنٹ اس کی ہو جاتی ہے وہ دیپر لیول پہلے انفلٹریشن ہو جاتی ہے گراؤنڈ سر فیس پر جس کو ہم انفلٹریشن کہیں گے انفلٹریشن ہو کے گراؤنڈ سر فیس پر پھر وہ پرکولیٹ دیپر لیولز تک پہنچ جاتا ہے یہ جو انفلٹریشن ہوتی ہے یہ گراؤنڈ سر فیس پر جو لوس گرینیولر فرائگمنٹس ہوگی سینڈ کلیو پیبل بولڈر وہاں پر بھی ہوگا انفلٹریشن اور پرکولیشن وہ جو ہارڈ راک ہوگی جس میں گرینیول گرینز نہیں ہوں گی خالی تھوڑا ویڈر ویڈر سر فیس پر ہوگا ان ہارڈ راک میں کہاں پر یہ وارٹر پرکولیٹ ہوگا انفلٹریشن ہوگا ایبزارب ہوگا along the cracks along the fractures جو بھی ہارڈ راک میں جو cracks fractures fissures ہوتے ہیں breaks ہوتے ہیں cracks ہوتے ہیں کیونکہ ہارڈ راک میں تو وارٹر ایبزارب نہیں ہو سکتا ہے خالی انہی cracks fractures جو کہ criss cross interconnected fractures ہوتے ہیں ان میں یہ وارٹر ایبزارب انفلٹریٹ ہوگے پھر ایبزارب ہوگے پھر ہائیرالک کنڈیکٹیوٹی اس کی ہو جاتی ہے اور سٹور ہو جاتا ہے اوکے اسی طرح یہ جو ہے گرینیولا لوس گرینیولا سیڈمنٹ سا رو ہوں گے سینڈ گلے پیول گریول ایٹسٹرہ بولڈرز تو وہاں پر بھی ایبزارب ہوگا یہاں پر جو ایبزارب ہوگا اوکے گرینیولا پور سپیسز میں وہ بیٹوین دی پورز جو وارٹر ایبزارب ہوگا وہ پورز کے درمیان جو ہے سٹورٹ ہوگا انٹر گرینیولا پورز وائڈز ایمٹی سپیسز اور جو ہارڈ راک ہوں گے وہاں پر یہ ایبزارب یا سٹور کہاں پر ہوگا فریکچرز میں گریس کروس فریکچرز میں اوکے یہ بھی وارٹر ہے یہ بھی وارٹر ہے یہ بھی سرپیس کی نیچے چلا جاتا ہے یہ وہاں پر ہارڈ راک میں بھی سرپیس کی نیچے چلا جاتا ہے اور سٹور ہوتا ہے اوکے یہی جو پورٹ افرسپیٹیشن that انفیلٹریٹس at the ground سرپیس اوکے then انفیلٹریٹس towards دیپر لیالز اوکے ایدھر ویدن دی ایمٹی پور سپیسز اوکے انٹر گرینیولا پور سپیسز اور here اسے انفیل никто اوکے تو انفیلٹریٹس انفیلٹر این انٹر گرینیول سپیسز انفیل رغو سپیسز انخصصا انفیلOLL گراؤنڈ گراؤنڈ میں ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم اندرگراؤنڈ واٹر یا گراںڈ واٹر کہتے ہیں تو آگا اب اگر ہم اس کو دی فائن کریں گے گراؤنڈ واتر کو یا اندرگراؤنڈ واتر کو اس کی ڈیفنیشن اگر ہم دیکھیں گے اس کو ہم سیدھا اس طرح دی فائنڈ کر سکتے ہیں عدد من سطورم ملد و این العبور ملد و امید فگر میں دیکھا اور اور اینجا نخواست کردی و اینجا نخواست کردی و جانب ملد و اینجا نخواست کردی عدد برکلی تیار روزان روزانختیم کردی و ناید فگر پر اینجا نخواست کردی اکر بینید گراؤنڈ سرفیس وکی پائنگ دی پور سپیسز پور یا وائیڈی سی ایمیتی سپیسز آف سوائل سیڈمنٹ 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 فارم آف سینڈ پیبل گریول اولڈر اینڈ اوپن فریکچر آف ہارڈ راک سب سرفیس وارٹر اور گراؤنڈ وارٹر آر انڈر گراؤنڈ وارٹر کی اس کو کہتے ہیں یہ تو اس کی ڈیفنیشن ہوگی کہ گراؤنڈ وارٹر یا آرین گراؤنڈ وارٹر کی اس کو ہم کہتے ہیں اب سورسز آف گراؤنڈ وارٹر جو ہیں وہ ہم نیکسٹ کلپ میں دیکھیں گے نیکسٹ دیکھیں گے کہ سورسز آف گراؤنڈ وارٹر کیا ہے مین سورسز جو ہیں گراؤنڈ وارٹر کے اوریجن کیسے ہی اوریجنیٹ ہوتا ہے اوریجن کیا ہے گراؤنڈ وارٹر کا تو وہ ہم نیکسٹ کلپ میں دیکھیں گے